انڈیا کا نام سنتے ہی سب سے پہلا خیال جو لوگوں کے دل میں آتا ہے وہ تاج محل کے بارے میں ہوتا ہے تاج محل کو محبت کی ایک نشانی کہا جاتا ہے تاج محل جسے بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگموم تاج محل کی محبت کی یاد میں ایک نشانی کے طور پر بنوایا تھا یہ بسورت محل جس کے مخروطی گمبت اپنے دیکھنے والوں کو سہر میں مبتلا کر دیتے ہیں ایک ایسا جادو بھرا نظارہ جسے دیکھ کے سیاد دنیا کو بھول جاتے ہیں یہ ایک ایسا عجوبہ ہے جو اپنی بناوٹ میں کہیں بھی جھوٹ بولتا ہوا نظر نہیں آتا تاج محل جس کو محلوں کا تاج کہا جاتا ہے اس کی تعمیر میں بائیس برس لگے یہ سولہ سو اکتیس میں شروع کیا گیا اور سولہ سو اکاون میں تعمیر ہوا یہ شاندار عجوبہ اسلامی ایرانی اور ہندوستانی طرز تعمیر کا مم بولتا اور جیتا جاگتا ثبوت ہے تاج محل کو دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ قرار دیا گیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال تاج محل کو دیکھنے کے لیے ایک ملین لوگ آتے ہیں دو ہزار ایک میں یہ تعداد دو ملین سے بھی تجاوز کر گئی تھی تاج محل کو آگرہ کا برج بھی کہا جاتا ہے یونیسکو نے اس کو دنیا کا سب سے امیر ترین ورثہ قرار دیا ہے نوبل آف انڈیا نے اس کو وقت کی گال پر ٹپکتا ہوا آنسو قرار دیا تاج محل کے حوالے سے جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ یہ دریائے جمنا میں تیرتا ہوا ایک پورا سرار شہکار ہے اور یہ آہستہ آہستہ کر کے دریائے جمنا میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے آج بھی تاج محل میں ایک شاندار مسجد ہے جس میں دون دراز سے لوگ دریائے جمنا میں کشتی پر سوار ہو کر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تاج محل کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا گیا آج کی ویڈیو میں ہم چند حقائق کے بارے میں بات کریں گے جو محبت کی اس نشانی یعنی تاج محل کے بارے میں ہیں تاج محل کے چار محل کے چار محل کے بارے میں ہیں جو محل کی بنیاد سے اٹھائے گئے ہیں اور ایسا زلزلے کی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ ان محلوں کو چاروں طرف سے دیکھیں گے تو آپ ان محلوں کو ایک ہی زاویے سے دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے ماہر تعمیرات نے اس کی تعمیر میں فیسہ فورس کے فارمولے کا استعمال کیا اور توازن کے تمام ریاضی کے فارمولوں سے بھی استفادہ کیا گیا اس کے علاوہ تاج محل کے ساتھ بہت سی فرضی کہانیاں بھی منصوب ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاہ جہان دریائے جمنا پر ایک بلیک کلر کا تاج محل بنوانا چاہتے تھے اور جب اس بارے میں انہوں نے اپنے ماہر تعمیرات سے بات کی جب اورنگزیب علمگیل کو اس بات کے بارے میں پتہ جلا تو اس نے اب باپ کو قید کروا دیا تاکہ ہندوستان کی دولت مزاروں اور مقبروں کی تعمیرات سے بچایا جا سکے تاج محل کے ساتھ ایک اور دلچسپ کہانی منصوب کی جاتی ہے جس کے مطابق بادشاہ نے ان مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا ماہرین کے مطابق تاج محل کو عجوبہ بنانے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سارا دن اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں جو عورتوں کے مور کی آکاسی کرتے ہیں خاص طور پر ملکہ ممتاز محل کے مزاج کی صبح کے وقت اس محل کو گلابی شیڈ میں دیکھا جا سکتا ہے اور شام کو سفید اور چاندنی رات کو سنہرا اس شہکار کی تعمیر پر 320 ملین بھارتی روپے کھرچ ہوئے تھے استاد احمد لاہوری کی سربراہی میں 22000 مزدوروں نے اس کی تعمیر میں دن رات حصہ لیا اس کی تعمیر کے دوران سمان ادھر ادھر کرنے اور یہاں وہاں سے لانے کے لئے تقریباً 1000 ہاتھیوں نے مدد فراہم کی اس کی تعمیر میں خاص طور پر سنگے مرمر کا استعمال کیا گیا جو چائنہ افغانستان سری لنکا سے لائے گیا اور تقریباً 30 قسم کے پتھروں کو استعمال کیا گیا ارجمن بانو بہت حسین و جمیل خاتون تھی شاہ جہان کو ان سے محبت ہو گئے اور انہوں نے ان سے شادی کر لی یہ ان کی تیسری بیوی تھی اور ان کو تاج محل کا خطاب دیا گیا تاج محل اصل میں ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے محلوں کا جادو ممتاز محل اپنے چود میں بچے کو جنم دیتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں بادشاہ کو ان کی موت کا بہت صدمہ ہوا اتنا زیادہ کہ چند ہی دنوں میں ان کے داڑی اور سر کے بال سفید ہو گئے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو تو انٹ بوکس میں اپنی جائے گئے ذات دیجئے چینل کو سبسکرائب پریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ساتھ اللہ نگے باندھ